اسلام علیکم لاسٹ کچھ ویڈیوز کے اندر ہم لینئر رگریشن کو دیکھ رہے ہیں لینئر رگریشن جو ہے وہ ایک بہت پاپولر الگوریدم ہے لینئر رگریشن کا ویڈیویٹ بھی ہم نے دیکھا پولینومیل رگریشن اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم فیچر انجنرنگ سے ایڈیاز لیے گئے اور اس میں ہم فیچرز کو سکوئر یا کیوب کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے موڈل کی پروفارمنس جو ہے وہ کچھ امپروف ہو جائے اب موڈل کی پروفارمنس امپروف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کے لیے ہمیں اپنے رگریشن موڈل کی اسیسمنٹ کرنا پڑے گی تو جیسے کلاسیفیکیشن کے لیے ہمارے پاس کنٹیجنسی ٹیبل کنفیون میٹرکس اور اس طرح سے ڈیفرنٹ میجرز پرسیزن ریکال اور ایفن سکوار ایویلیبل ہے اسی طرح سے رگریشن موڈل کی اسیسمنٹ کے لیے بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ میجرز جو ہیں وہ ایویلیبل ہیں ہم اس میں سے تین میجرز جو ہیں ہم کو دیکھتے ہیں جس میں پہلی جو ہے وہ آر سکوارڈ ہے جو کہ اس کے لرن کے اندر بائی ڈیفارل جو ہے وہ ایزا ایویلیویشن میجر یوز ہوتی ہے سیکنڈلی جو ہے وہ مین ایبسلیوٹ ایرر ہے اور تھرڈ جو ہے وہ مین سکوار ایرر ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آر سکوارڈ دیکھتے ہیں جب بھی آپ لینئر ریگریشن کے موڈل کو فیٹ کروا کے اس پہ سکوار کا فنکشن کال کرتے ہیں تو وہ آر سکوارڈ کا سکوار آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلی جو آپ کو یہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہے آر سکوارڈ یہ بائی ڈیفارل اس میں سکوار کے فنکشن کے اندر پائیتھن کے اندر اس کے لرن کے اندر ایمپلیمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ آپ کو ویلیو جو ہے وہ آپ کو دے گا یہ نارملی زیرو اور ون کے درمیان آپ کو ویلیو دیتا ہے ویسے یہ نیگٹیو میں بھی اس کی ویلیو آ سکتی ہے تو اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں لیٹسے ہمارے پاس یہ ڈیٹا سیٹ ہے یہاں پہ میں نے ایکس اور وائے کو denote جسٹ ایکس اور وائے سے ہی کیا ہوا ہے کوئی بھی ہمارا انپوٹ فیچر ہے اور اس کے گینس ہمارے پاس آؤٹپوٹ ہے یہ کوئی اس کا جو ہے وہ ڈیٹا ہے کچھ ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹس ہیں اچھا ہم کرتے کہ ہیں آر سکوئر کے اندر کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیٹا کی ڈسٹیبیشن ہے اس کا مین جو ہے وہ کیا ہے اگر ہم مین ہی اس کا پریڈکٹ کروا دیں یعنی کہ ایکس کی کچھ بھی وائیلیو آئے ہم اس ڈیٹا کا مین لیں اس ڈیٹا کا مین لے کے وہ ہی پریڈکٹ کروا دیں کہ یہ ہی اس کی وائیلیو ہے یعنی کہ نئی آنے والی اگزیمپلز اس ہی لائن کی بیس پہ ان کی وائیلیو جو ہے وہ پریڈکٹ ہوگی مین کی بیس پہ تو اب ہم یہ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ہم ایک لائن کو فٹ کرواتے ہیں تو وہ لائن جو ہے اس کا جو ہے اس میں کتنی ویرییشن آ رہی ہے ڈیٹا کے اندر اور جو اس کی ایوریج تھی اس میں کتنی ویرییشن آ رہی ہے اور ان کا جو ڈیفرنس ہے اس کو اگر ہم لے لیں تو بیسکلی ہم جو ہے وہ آر سکوئر اس طرح سے کمپیوٹ کرتے ہیں ہم بھی کرتے گئے ہیں بیسکلی آر سکوئر کے اندر کہ جو مین والی لائن ہے اس کی ویرییشن اس میں سے مایس ہم کرتے ہیں جو لائن کی ویرییشن ہے اس کو اور دین اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں مین کی ویرییشن کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بیسکلی اس کو نورمالائز کرنے کے لیے ہم مین کی ویرییشن کے ساتھ سے مین کی جو ویریانس ہے وہ 32 ہے اور لائن کی جو ویریانس ہے وہ 6 ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اگر آر سکوئر کے اندر پوٹ کریں تو یہ ویلیو جو ہے 0.81 یا 81% آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ there is 81% less variation around the line than the mean یعنی کہ یہ کافی بہتر ہو گئی ہے یہ لائن کافی اچھی ہے ہماری ڈیٹا کو کافی اچھا جو ہے وہ fit کر رہی ہے تو 81% اس کی value آ رہی ہے یہ basically interpretation ہے کہ کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ r2 جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے ایک اور example لیتے ہیں r2 کے حوالے سے ہی for example یہ ہمارا ڈیٹا ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ mean ہے ٹھیک ہے اور ہم نے جو line اس پہ fit کی ہے وہ یہ blue والی line ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے again یہی کام کرتے ہیں کہ اس کا variance لے لیتے ہیں mean کا اور جو line ہے اس کا اس کی variance لے لیتے ہیں اس کو formula کے اندر put کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو value آتی ہے وہ 6% آتی ہے یہاں 0.06 آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو average value ہے جو average line ہے اس سے بہت زیادہ change نہیں آرہا جو ہم نے جو line fit کروائی ہے اپنی ڈیٹا پہ it means کہ یہ اتنی اچھی line نہیں ہے یا ڈیٹا جو ہے اس پہ یہ line اتنی اچھی fit نہیں ہو پا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ there is 6% less variation around the line than the mean یعنی mean سے صرف اور صرف 6% جو ہے وہ فرق پڑا ہے پچھلی example کے اندر 81% جو ہے وہ فرق پڑا تھا یہاں پہ صرف 6% فرق پڑا ہے تو یہ اتنا اچھا fit نہیں ہے یہ ڈیٹا کے اوپر یہ والی line تو یہ basically idea ہے r square کا دوسری جو valuation measures ہیں وہ آپ کو clear ہو جانا چاہیے جس میں جو error ہم نے جیسے mean square error تھا وہ ہم نے compute کیا تھا تو یہ mean square error جو ہے وہ اس طرح سے compute کرتے ہیں ہم کہ جو actual value ہے اور جو predicted value ہے اس کا square لے لیتے ہیں اور then اس کا sum لے کے جیسے کہ اس کا نام ہی ہے کہ squared error ہے تو error کا square لے رہے ہیں ہم اور اس کا mean ہے mean کا کیا مطلب ہے ہم سب کو sum کر کے number of جو examples ہیں اس پہ divide کر دو تو وہ mean square error آ جائے گا mean absolute error بھی کافی ہاتھ تک similar ہے اس میں صرف difference یہ ہے کہ square کی جگہ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم absolute values کی لے لیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے absolute لے لیا ہے تو یہ تین measures ہیں جو آپ evaluation کے لیے use کر سکتے ہیں regression model کی اور بھی کافی ساری available ہیں لیکن popular یہی والی تین ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں موسیقا موسیقی